بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہیلڈی ریسیپے شیئر کر رہی ہوں یہ بادم کا حریرہ ہے بنانے میں بھی آسان ہے اور ہیلڈی بھی رہے گا چلیے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم یہاں ہوف سوکا ناریل لیتے ہیں اس کو باریک گریٹ کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے گریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک مکسر جار میں ٹرانسفر کر لیں گے اب ہم اس میں تین الائچی دالیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی دال کر باریک پیسیں گے اس کو چھان لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی دالیں گے اس کو بھی اچھے سے سٹرین کریں گے اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے یہاں ہم تھوڑا سا پانی دیں گے تقریبا ہوف کپ کے خریب اب ہم اس میں ہوف کپ بادام ایٹ کریں گے اس کو دو سے تین منٹ اچھے سے بوائل کریں گے فلیم کو آف کر دیں گے یہ بادام اچھے سے تھنڈیا ہو چکا ہے اب ہم اس کو چھیل لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بادام کا چھیل کا نکل جاتا ہے اب اس کو پورا چھیل لیں گے اب اس بادام کا پیسٹ بنا لیں گے اب ہم ایک برتن میں گھیت دو ٹیبل سپون دال لیں گے اور اس میں دو لونگ دو الاشی دو دالچینی دال کر اچھے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں ہاف لٹر دو دھ ایٹ کریں گے اس کو اچھے سے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک بوائل آنے تک اس کو پکائیں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون شگر ایٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں پسا ہوا بادام کا پیسٹ ایٹ کریں گے تھوڑی در اچھے سے پکائیں گے نارل کا جو دودھ نکالا ہوا ہے پسا ہوا اس کو ڈال دیں گے یہ ٹو کپس کے خریب نکلا ہوا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے صرف تھوڑی دیر بوائل کریں اس کے بعد ریم کو آف کر دیں اب ہم اس کو سیپ کرتے ہیں موسیقی 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 ثوڑا سا گھے ایٹ کریں گے گھرنیشن کے لئے ہمدھے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک سیمپل اور زبردست ریسپی لے کر آؤں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ افیس موسیقی